بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جو نور محمد مستوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو محمد ہے احمد ہے حامد ہے محمود ہے قاسم ہے آقد ہے خاتم ہے حاشر ہے ماہین ہے دائن ہے سراج ہے رشید ہے بشیر ہے رسول ہے نبی ہے قہا ہے یاسیل ہے متصر ہے مزمیل ہے ماہین ہے دائن ہے حادل ہے میدل ہے شفی ہے کلیم ہے خلیل ہے حبیب ہے مصطفہ ہے مختار ہے ناصر ہے منصور ہے حجت ہے قرآن ہے قائم ہے شاہد ہے حادث ہے آدل ہے قائم ہے شاہد ہے حافظ ہے آدل ہے مومن ہے رائز ہے امید ہے مطی ہے سید ہے شافید ہے شادق ہے مصدق ہے شادق ہے مصدق ہے مکی ہے مدینی ہے عربی ہے حاشمی ہے حجازی ہے ترازی ہے امی ہے علم ہے تواب ہے جواب ہے علم ہے تواب ہے جواب ہے اولاا ہے اولا ہے مولا ہے پروردگاہ انگیشان میں قصیدیں پڑتا ہے اگر یہ نہ ہوتے میں زمین کا فرش نہ بیچھاتا اگر یہ نہ ہوتے ماہuttہ کا شاملینا نہ لگاتا اگر یہ نہ ہوتے میتاب کو نور نہ بخشتا اگر یہ نہ ہوتے میں سورج کو جارہ نہ بخشتا اگر یہ نہ ہوتے میں انجنبہ تجلی نہ بخشتا اگر یہ نہ ہوتے میں سبزیں نہ ہوگا تھا اگر یہ نہ ہوتے میں دریانہ بہا تھا اگر یہ نہ ہوتے میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ نہ ہوتے خلقتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے تحارتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے غصتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے بیفتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے عصمتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے حظمتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے سقاوتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے شرابتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے حکومتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے صلاحیتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے تربیتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے نیمتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے رحمتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے برکتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے مثالتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے نبوتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے امامتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے اقامتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے عبادتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے عبادتیں نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے خلقتیں نہ ہوتی یہ مانتا ہوں تیرا کرم سب پہ عام ہے یہ بھی ہے سچ علی تیرہ مخصوص نام ہے یہ مانتا ہوں تیرہ کرم سب پہ عام ہے یہ بھی ہے سچ علی تیرہ مخصوص نام ہے تو شک کیا کرے گا اب تیری وحدت پہ آدمی تو خالق حسین علیہ السلام شک کیا کرے گا اب تیری وحدت پہ آدمی تو خالق حسین علیہ السلام ہے تو خالقِ حسینِ علیہ السلام ہے آئیے حضرات ہماری محفیلوں کا طریقہ یہ ہے ہماری محفیلوں کا سلیقہ یہ ہے ہماری محفیلوں کا اصول یہ ہے ہماری محفیلوں کا مزاد یہ ہے ہماری محفیلوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تلاوت کلامِ ربانی کے بعد نادے سرور کائنات سے محفیلوں کا آغاز کیا کرتے ہیں تو آئیے حضرات بڑا یاد عباہ اکلام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں جنابِ عظمی بہارہ بنکیوی سے کہ وہ نادے پاکے فرائض انجام دیں اور آپ حضرات ان کے استقبالیں بہوازے بلند ہیں میرے درود ارشاد فرمائے آؤ تمہیں بتاؤں میں عظمت رسول کی آؤ تمہیں بتاؤں میں عظمت رسول کی آؤ تمہیں بتاؤں میں عظمت رسول کی ربِ قدیر کرتا ہے مدہت رسول کی ربِ قدیر کرتا ہے مدہت رسول کی اور یہاں سے شیر حاضر کر رہا ہوں ربِ قدیر کرتا ہے مدہت رسول کی اسلام کی حیات مدہت مدہت رسول کی مدہت رسول کی اور آپ حضرات کے پاس میں حاضر کروں میں یہ شیر بطور خاص بطور خاص تصور شرط ہے اس شیر میں سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین کتنی عظیم تھی یہ عبادت رسول کی کتنی عظیم تھی یہ عبادت رسول کی سلوات پڑھیں میلیور کی حضرات حضرات میں یہی سے میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند اشار بطور خاص سنیں آپ حضرات باقیدہ آپ حضرات آمادہ ہو جائیں انشاءاللہ یہاں سے محفل کا باقیدہ آقاز ہو جائے گا انشاءاللہ ایک سلوات جیتی جاگتے پڑھیں آپ حضرات محفل نور میں امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی بارگاہ میں ایک مطلع اور چند اشار حضر کرتا ہوں بطور خاص اپنے نوجوان بھائیوں سے گزاریش ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں شوق دیدار مٹا دو تو مزا جائے شوق دیدار شوق دیدار مٹا دو تو مزا جائے اپنا جلوہ جو دکھا دو تو مزا جائے اور رخ سے پردہ جو اٹھا دو تو مزا جائے اپنا جلوہ جو دکھا دو تو مزا جائے تو کب سے پیاسی ہیں تیرے ہجر میں سب کی آنکھیں کب سے پیاسی ہیں تیرے ہجر میں سب کی آنکھیں شربت دیدار پیاسی ہیں تیرے ہجر میں سب کی آنکھیں تو مزا جائے شربت دیدار شربت دیدار شربت دیدار اتنی خاموشیاں محفل میں نہیں ہوتی ہیں اتنی خاموشیاں محفل میں نہیں ہوتی ہیں نعرہ حیدر کا لگا دو تو مزا جائیں نعرہ حیدر کا لگا دو تو مزا جائیں اور ازرات میں یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار اور حاضر کر رہا ہوں بطور خاص مطلع برائے مطلع شیر بطور خاص دیکھیں قبلہ قطرہ درِ علی پہ سمندر دکھائی دے محسوس کریں مطلع حضرات قطرہ درِ علی پہ قطرہ درِ علی پہ سمندر دکھائی دے بے زرے جہاں پہ آکے ابو زرے دکھائی دے بے زرے جہاں پہ آکے اپنے بڑے بھائی جناب منظر علیہ صاحب سے گزار ان کو برائے کر ہم یہاں پہ تشریف لے آئیں آپ حضرات جناب منظر علیہ صاحب کا استقبال صلوات سے کریں آپ حضرات بے زرے بے زرے جہاں پہ آکے اور تاریخ کے پس اندر میں میں شیر حاضر کر رہا ہوں اہلِ علم کا مجموع تشریف فرمائے کہ ہجرت کی شب رسول کے بستری پا مرتضی ہجرت کی شب رسول کے بستری پا مرتضی دکھائی دے دکھائی دے دکھائی دے دکھائی دے اور بطور خاص میں اس منقبت کا سب سے قیمتی شیر آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ مرہب کی تاریخ مرہب کی ماں یہ کہتی تھی مرہب سے بار بار مرہب کی ماں یہ کہتی تھی مرہب سے بار بار ہرگز نہ لڑنا اگر کہیں ہیدر دکھائی دے ہرگز نہ لڑنا اگر کہیں ہیدر دکھائی دے اور یہ شیر بطور خاص آج ایک فیشن سے چل گیا جسے دیکھو سب یہ کہتا ارے حضور ہمارے جیسے تھے ہمارے بڑے بھائی تھے میں یہ شیر حاضر کر رہا ہوں کہ ہم سر بتا رہے ہیں وہ خود کو رسول کا ہم سر بتا رہے ہیں وہ خود کو رسول کا آمال جن کے بد سے بھی بتر دکھائی دے آمال جن کے بد سے بھی ایک سلوات پڑھیں مینجل کے حضرات شہرائے کرام کے استقبال کر رہے ہیں جناب امیر نظیر باقری صاحب انتخاب علم وائی جناب شبروس کانپوری صاحب میں چونکہ ایک ایسے وقت پہ مجھے یہاں پہ لگا دیا ہے سرکار نے کہ مجھے نظامت سے بھی کچھ کرنی پڑ رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں بڑے بھائی شبروز بھائی سلوات پڑھیں مینجل کے حضرات نارہ 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 سلوات آمال جن کے بد سے بھی بتر دکھائی دیں اور یہ میں شیئر تمامی شہرائے کرام کی جانب سے اپنے بزرگوں کی جانب سے میں یہ حاضر کر رہا ہوں کہ آپس میں ملکے رہیے غلامان مرتضی پیغام کہ آپس میں ملکے رہیے غلامان مرتضی جس سے یہ بزم اور منور دکھائی دیں جس سے یہ بزم اور اور بطور خاصی شیئر حاضر کرتا ہوں کہ میری خطائیں بخش کے وہ آج کر اتا دعا میری خطائیں بخش کے وہ آج کر اتا مجھ کو جہاں سے ہرکا مقدر دکھائی دیں دکھائی دیں مجھ کو جہاں سے ہرکا اور مختی کی زحمت لاحول پڑھ کے پھوکنا لازم ہے آپ کو لاحول پڑھ کے پھوکنا لازم ہے آپ کو عزمی جہاں بھی دشمن حیدر دکھائی دیں عزمی جہاں بھی دشمن جیتی جاگتی سلوات پڑھیں آپ حضرات حضرات آخر میں چونکہ شہرہ اکرام کی فیرست کافی طویل ہیں اور میں بہت اختصار سے انشاءاللہ ایک مطلع اور چند اشار میں حاضر کرتا ہوں مگر گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ حضرات اس بات کا احساس کرا دیجئے کہ آپ حضرات سننے کے لئے باقیدہ طور سے آمادہ ہیں سلوات پڑھیں مل چکے ہیں تصواتی علیؑ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں علی یا علی علی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں دلِ باطل کو میں تڑپا رہا ہوں دلِ باطل کو میں تڑپا رہا ہوں اور یہ شعر میں شورائے گرام بھی جانب سے میں حاضر کرتا ہوں آپ حضراتی خدمت میں کہ جہاں سے میسم و قمبر ہے گزرے جہاں سے میسم و قمبر ہے گزرے انہی راہوں کو میں اپنا رہا ہوں انہی راہوں کو میں اپنا رہا ہوں اور بطور خاصی شعر آپ حضراتی خدمت میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سب سے قیمتی شعر میں حاضر کرتا ہوں کہ پڑے ہیں سامنے جنت کے میوے منظر بھائی پڑے ہیں سامنے جنت کے میوے پڑے ہیں سامنے جنت کے میوے میں مجلس کا تبر رکھا رہا ہوں اور یہ بھی شعر بطور خاص سمات کرلیں حضرات جو لوگ کربلہ مولا کی زیارت ابھی تک نہیں کر سکے ہیں کسی وجہ سے میں اس محفیل کے صدقے میں میں دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ اللہ جلد از جلد ہم سب کے دل میں جس کے بھی دل میں خواہش ہو کربلہ مولا کی زیارت اس کو سب کے جلد از جلد کربلہ کی زیارت میں لوٹا چھوم کر جب تازیے کو میں لوٹا چھوم کر جب تازیے کو لگا کر بوبلا سے آ لگا کر بوبلا سے آ رہا ہوں اور نٹک رہا ہم علی والوں سے مفتی نٹک رہا ہم علی والوں سے مفتی صویرہ ہے ابھی سمجھا رہا ہوں صویرہ ہے ابھی سمجھا رہا ہوں اور حضرات مختہ سن لیں اس کے بعد ایگر شعر ہے گرام صویرہ ہے ابھی سمجھا رہا ہوں نہ گھبرا کر بلا جائے گا عزمی نہ گھبرا کر بلا جائے گا عزمی یہی کہہ کر میں دل بہلا رہا ہوں شکریہ ہے